الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان إلى یوم الدین اما بعد محترم مشاہدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک میں کرنے کے قام سب سے پہلے تو ہم رمضان کے لئے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں دوسرے یہ ہے کہ ہم برائیوں سے رکھ جائیں جو برائیاں ہم سے سردد ہو رہی تھیں ان سب سے رکھ جائیں خاص طور سے نماز میں نماز سے گفلت تھی نمازیں چھوڑ جائے کرتی تھی یا ہمارا بہت زیادہ وقت فیس بوک وگرہ میں چلا جاتا تھا ان سب چیزوں سے رکھ جائیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیں اور نیکیوں کی طرف بڑھ جائیں دیکھئے جب آدمی برائیاں کرتا رہتا ہے اور ساتھ میں نیکیاں بھی ہیں نیکی بھی کر رہا ہے تو پھر نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہو پاتا بلکہ برائیوں کے سمندر میں نیکیاں ڈوب جاتی ہیں بلکہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول بھی نہیں کرتا جو برائیوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں برائیوں سے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا قرآنی مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة توبہ کی آید ہے کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا نہ خوشی کسی بھی طرح خرچ کرو قبول تو ہرگر نہیں کیا جائے گا یقیناً تم فاسق لوگ ہو تو آدمی اگر گناہ کے کام کر رہا ہے برائیوں پر برائیوں کر رہا ہے اس میں کچھ نیکیاں بھی کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی نیکیاں قبول نہیں اس لئے رمضان ایک اچھا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیں اور نیکیوں کی طرف بڑھ جائیں نیکیوں میں سکت کرنے والے ہو جائیں دوسری چیز رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں عمرہ آدھا کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم ایک عمرہ ادا کر لیا جائے کیونکہ رمضان کے مہینے کا عمرہ حج کے برابر ثواب لاتا ہے یعنی اس رمضان کے مہینے میں عمرہ عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سنوی بن نمازہ کی صحیح روایت ہے عمرتن فی رمضان تعدل حج یعنی مہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یعنی ثواب میں حج کے برابر ہے اور ایک دوسری روایت میں کچھ اس طرح سے سراحت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لما رجع النبی صلو اللہ علیہ وسلم من حجتی قال لئے ام سنان الانساریہ ما منع اکی من الحج قالت ابو فلان تانی زوجہ قال لہو نازحان حج علی اہدیم والآخر یسکی اردن لنا قال فئن عمرہ فی رمضان تقضی حجتن اور حجتن معی جب رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم حجت الویدہ سے واپس اشیب لائے تو آپ نے ام سنان الانساری سے دریابت فرمایا تو ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہیں گئی تو اس نے اپنا ادھرہ بیان کرتے ہوئے کہاں کی فلا کے باپ یعنی میرے خاویند کے پاس دو موٹ پانی پلانے کے لئے تھے ایک پر تو تو کوشش کرنا چاہیے پھر رمضان میں کم سے کم ایک عمرہ ادا ہو جائے اسی طرح سے رمضان میں کرنے کے کاموں میں سے کامی بھی ہے جو بہت اہم ہے کہ ہم اپنے اوقات کو سیڈن سے ترطیب دیں ایسا نہ ہو کہ پورا دن سوتے رہ جائیں یا راتوں میں کھانے پینے اور دوسری چیزوں میں لگے رہے ہیں نہیں ترطیب دیں اور اپنے اوقات کو استعمال ملیں قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کو ترجمے سے پڑھنا قرآن میں تدبر کرنا گور و فکر کرنا ان سب چیزوں کے لئے اپنے اوقات کو مخصوص کریں اس لئے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ اس لئے ہم خصوصی طور سے قرآن کے لئے وقت نکالیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ اور دوسرے مہینوں میں کوئی خاص فرق نہ آئے عبادت میں بس ایک چیز بڑھ گئی یہ وہ ہے روزہ ورنہ پورا سب کچھ وہی سے ہی چلنا ہے نہیں ترتیب دیجئے نظام اوقات بنائیے اور زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پر دیجئے امام ظہری رحم اللہ کے بارے میں آتا کہ جب رمضان آتا تو فرماتے انما ہوا قرآت القرآن و اتعام التعام اب تو صرف تلاوت قرآن اور کھانا کھلانا ہی ہوگا یعنی تلاوت قرآن میں لگے رہتے اور کھانے کھلانے میں تو افتاری وغیرہ کا بھی انتظام کرنا چاہیے اور جو گریب ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں ان کی سہری کا اور افتاری کا انتظام کرنا چاہیے یہ بھی بہت اچھا عمل ہے اس پر بھی لوگوں کو دھیان دینا چاہیے اسی طرح جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو امام سفیان سوری رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ تمام عمال چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں اس لئے ہم اپنا اپنے اوقات کو ترتیب دیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے لئے اس کے اندر تدبر اور گروف کی لئے ترجمے سے تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی لئے ٹائم نکالیں وقت نکالیں اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے ہمیں ٹی وی وغیرہ بند کر دینا چاہیے ٹی وی وغیرہ ایسے دور رہنا چاہیے انٹرنیٹ شوشل میڈیا فیس بوک واتس وغیرہ پیار اپنا وقت نہیں لگانا چاہیے اس لئے کہ اس سے وقت کا دیا ہوتا ہے آپ گوھر کریں آپ سوچیں کہ تھوڑا سا وقت میں اس پر لگا ہوں لیکن تھوڑے تھوڑے میں کتنا وقت نکل جاتا ہے اس لئے ان سب مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں اگر یہ سب بھی کام ہوتے رہیں گے تو پھر جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوئے گا بلکہ یہ تو ان سب چیزوں سے ہمیں صحیح دور رہنا چاہیے لیکن کم سے کم رمضان کا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے رمضان کے مہینے کی نظبت سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لنی چاہیے اور اسی طرح سے ہمیں رمضان سے پہلے خریداری بھی کر لنی چاہیے بعض لوگ یا کہہ لیتی ہے کہ اکثریت رمضانی میں خریداری کرتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے کہ لیلت القدر خریداری کے لئے نکل جاتے ہیں جو اتنی عظیم رات ہیں جس رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے لیلت القدر خیر من الف شہر اس رات میں لوگ خریداری کے لئے نکل لئے اپنا وقت دائے کرتے ہیں علاقی اس میں عبادت اور ریاضت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دینا چاہیے تو یہ کچھ چیزیں تھی انشاءاللہ کل کے درس میں بھی کچھ باتیں رکھی جائیں گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق دا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجبعین